ارے بیٹا جلدی کرو جلدی کرو جلدی یہاں سے جانا پڑے گا ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جلدی سے جلدی جانا پڑے گا ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یہاں کے جلدی باغو یہاں سے اللہ پاپا الام سے جائے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے نا پاپا ہو کیا گیا آپ مجھے بتا کیوں نہیں لے پاپا آپ سے پوچھ رہا ہوں میں لیکن بتا کیوں نہیں لے آپ مجھے ارے بیٹا ساری باتیں میں تجھے نہ ٹرین کے اندر بیٹھ کے بتاؤں گا جلدی آ میرے ساتھ جلدی یہاں سے جانا پڑے گا یہ شہر ہمیں آج ہی خواہی کرنا پڑے گا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے ورنہ انہ بوس ہمیں مار ڈالے گا اللہ پاپا یہ انہ بوس ہے کون اللہ پاپا لوکس تو صحیح کیوں باغ لیا پاپا مجھے تو ساتھ لے کر جائے نا اپنے ارے بیٹا اچھا اچھا چلواؤ میرے ساتھ رام رام سے چلو پھر اللہ پاپا یہ انہ بوس سے آپ ڈرتے کیوں اتنا زیادہ انہ بوس ہے کون پاپا ارے بیٹا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا بس یہی سمجھ رو کہ انہ بوس میرا بہت بڑا دشمن بن چکا اس ٹیم کی اوپر ارے بوس ارے بوس یہی پر روکے یہی پر اسے میں نے دیکھا تھا وہ دیکھے وہ سامنے ہی ہے یہی پر روکے گاڑی جلدی سے روکے یہاں پر اترنا پڑے گاہ میں اوہ تو یہ شہر چھوڑ کر جا رہا تھا اچھا کیا تم لوگ نے مجھے بتا دیا ارے کہاں پر جا رہے ہو کرس یہ شہر چھوڑ کر ارے انہ بوس سے ملتے تو جاؤ نہ کوئی الویدہ کہنے کا سندیز دیا اور نہ ہی مجھ سے مل کر گئی ڈریکٹ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہو اچھی بات نہیں ہے یہ کرس دیکھو انہ بوس میں تم سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا انہ بوس میں اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں اور تمام ساری بری عادوں کو بھولانا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ سپینڈ کی دیکھو انہ بوس آج سے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا اس لئے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ اب میرے ساتھ میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کی پروریش کرنا چاہتا ہوں اوہ تو بیٹے کی پریش کرنا چاہتا ہے تیرے کو روکا کس نے کرنا پر تو ہمارے لیے بھی تو کام کر لورنا تجھے ایسے ماریں گے ایسے تم دنوں کو مارنا پڑے گا تم دنوں صدروں گے نہیں ارے تم دنوں کو مار کے مجھے رام ملے گا اب ارے بیٹا بھاگ جا بھاگ جا یہاں سے ارے بیٹا ورنہ یہ تم میں بھی مار ڈالیں گے بیٹا بھاگ جا بھاگ جا یہاں سے اللے پاپا میں آپ کو چھول کر نہیں جاؤں گا اللے ملے پاپا کو چھول دو ملے پاپا کو چھول دو تم ملے پاپا کو کیوں مالنا چاہتی ہو چھول دو پلیز ملے پاپا کو ارے چھوڑ دیں گے تیرے پاپا کو چھوڑ دیں گے ایسے بھی کیا بات ہے ارے کرس تیری آخری خواہش کیا ہے بتا دے تو نے اتنے سال میرے ساتھ کام کیا آج تیری میں آخری خواہش بھی پوری کروں گا مجھے لگتا ہے تیری آخری خواہش یہی ہے یہ لے یہ لے میرے ہی ہاتھوں سے تم برنا چاہتا تھا تیری یہی آخری خواہش تھی یہ لے انہا بوس کو جب چھوڑ کر جائے گا جنہا بوس کے صدقہ داری کرے گا انہا بوس اس کو ایسے ہی مارے گا اور یہ بچہ ارے تو کیوں گبرا آ رہا ہے تیرے کو بھی میں سوڑا سہی نام دے دیتا ہوں جو تیرے پاپا کو میں نے دیا ہے ارے یہ لے مار ڈالا مینے سے یہ لے اس کو یہی پر مار کر پھینک جاتا ہو یہ یہی پر گرے گا سڑے گا اور مڑے گا یہ اسی گلی کی پیدوار ہوگی اور جو میرے صدقہ داری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا اب اس کے پاپا کی سزا اس بچے کو ملے گی یہ ساری زندگیہ اسے ہی سڑکوں پر گھومتا رہے گا چلو بیٹھا جلدی سے بیٹھا گاڑی کے اندر اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے اور وہ ہمیں پکڑ لے جلدی سے بیٹھا جلدی سے ہمیں باغنا پڑے گا یہاں سے آپ اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ میلے پاپا کو انہوں نے مال دیا اللہ پاپا اٹھے پلیس اٹھے میلے پاپا اٹھے اللہ اٹھے تو سہی اللہ میلے پاپا کو انہوں نے مال دیا میں اپنے پاپا بغیر کیا کروں گا اللہ پاپا پلیس اٹھے اٹھے میلے پاپا اس لیے کہہ رہتے گی یہ چہر چھوڑ کر ہم جانے والے ہیں اللہ پاپا اٹھے تو سہی نا کوئی ملے پاپا کو بچھاؤ پلیز اٹھاؤ ملے پاپا کو ملے پاپا ہوتے ملے پاپا ہوتے تو صحیح نا ملے میں کیا کروں گا اپنے پاپا کی بھی نا ملے یہ انہاں بوز تو کافی زیادہ قطرناک ہے ملے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو اتنا زیادہ اچھ ہوتا ہوں ملے ملے پاپا کو مال دالا ملے آنکھوں کے سامنے ہی ملے پاپا کو زور زور سے بلد سے مال ڈالا مجھے اب کوئی کام ڈوننا پڑے گا کافی دن ہوگئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے اب کام دے ہی دے گا کافی زیادہ شاپ سے تو میں گوم کر آ چکا ہوں لیکن مجھے کوئی کام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سب کہتے ہیں کسی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ جو میری گرنٹی دے پر میرے ساتھ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جو میری گرنٹی دے کہ یہ بچہ اچھا ہے پر میں کس کو بولوں کہ جو مجھے کام دے دے یہی سے کسی سے پتہ کرتا ہوں بس تھوڑی دیر ہے اور کافی زیادہ بوپی لگی اور دوب کافی زیادہ تیز ہے اب مجھے آگے جانا پڑے گا کسی سے پوچھ لیتا ہوں شاید کوئی نہ کوئی مجھے کام دے دے ارے وہاں پر تو ایک انکل بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے میں پوچھ لیتا ہوں ارے انکل ارے انکل پلیز پلیز آپ مجھے شاپ کے اندر کام دیں گی کیا میں بہت اچھا ہوں میں آپ کے ساری شاپ کی صاف سترائی کروں گا اور ہر کام کروں گا میں ارے تو پاگلے کیا تجھے پتہ نہیں ہے تجھے کس سے پنگلے لیا ہے میں شاپ کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں تو بہت بڑا گنڈا ہوں تجھے مار ڈالوں گا تجھے کس نے بولا مجھ سے پنگلے یہ لے بھاگ یہاں سے بھاگ تجھے پتہ نہیں ہے یہ لے ماروں گا میں تجھے بھاگ جائے یہاں سے ارے انکل آپ کر رہے کیا انکل آپ مجھے کیوں مار رہے میں نے آپ سے صرف پوچھا اتنا کہ مجھے شاپ کے اندر کام دے دیں ارے تو نے مجھے ڈسٹرپ کیوں کیا پہلے یہ بتا تجھے پتہ نہیں ہے میرے ہم سے یہاں پر بیٹھا تھا اور تو مجھے مارنے کے لیے آگے یہاں پر ارے مجھے بھاگنا پڑے گا یہاں سے ارے انکل تو کافی زیادہ خطرناک ہیں ارے یہ تو مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں ارے مجھے کسی نہ کسی طرح کر کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا ارے بھاگو بھاگو یہاں سے ارے یہ ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا ارے آدمی بالکل ہی زیادہ پاگل ہے ارے بھاگنا پڑے گا یہاں سے ارے یہاں کے لوگ تو کافی زیادہ خطرناک ہیں ارے یار کیا کروں کس سے مدد مانگو کوئی مجھے کام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہاں پر ارے مجھے لگتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے اسی کے لیے میں کسی سے کام مانگنے کوشش کرتا ہوں یہاں پر مجھے کوئی آدمی نظر آ رہا ہے اور یہ اندر ہی ہے اسی سے میں کام مانگ لیتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں اگر اس نے نہ دیا تو اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے مجھے انکل انکل کیا آپ مجھے کام دیں گی یہاں پر میں ہر قسم کا کام کر لیتا ہوں میں آپ کے سارے کے سارے ہوتل کا خیار رکھوں گا اور ساروں کو کھانا بھی اچھے سے برتا ہوں گا کیا آپ مجھے یہاں پر کام دیں گے پلیز پلیز اس ہوتل کے اندر ارے تجھے ہو کیا گیا ہے لگتا ہے تو کام کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے تو بالکل صحیح آدمی کے پاس آیا ہے میں تجھے کام دوں گا پر اس ہوتل کے اندر نہیں پر میں جو تجھے کام دینے والا ہوں اس سے تجھے ایک ہی دن میں اتنے پیسے ملیں گے جتنا تو اس ہوتل سے ایک مہینے میں نہیں کما سکے گا چلاؤ میرے ساتھ میں تجھے اسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں پر تو ایک ہی میچ کے دو سو ڈالر کما سکتا ہے سو ڈالر تیرے اور سو ڈالر میرے ارے کیا انکل سچ میں ارے کیا دو سو ڈالر ملیں گے ارے انکل میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں پلیس پلیس آپ مجھے وہ کام دے دیں اوکے 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 سبر 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 سے کام لے میں تجھے لے جاتا ہوں اسی جگہ پر اور تجھے وہ کام دے دوں گا پر اس میں جان کا بھی خطرہ ہے لیکن تجھے گبرانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے رول میں تجھے بتاؤں گا وہی تجھے کرنا پڑے گا سب کچھ چلا جا میرے ساتھ جدر میں تجھے لے کر جاتا ہوں وہی پر میرے پیچھے پیچھے آجا آج سے تیری زندگی بدل جائے گی ارے انکل آپ مجھے کہاں پر لے آئے یہ تو کافی خطرناک جگہ نظر آتی ہے یہاں پر مجھے کیا کرنا پڑے گا ارے بیٹا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے تُو دو سو ڈالر کما سکتا ہے یہاں کی رول ہیں اگر تُو مار کھا کر ہارتا ہے تو تجھے دو سو ڈالر ملیں گے اگر تُو جی جاتا ہے اس سے تو تجھے سو ڈالر ملیں گے اب تُو بتا سکتا ہے اب تیری مرضی ہے تُو اس سے جیتنا چاہتا ہے یا اس سے مار کھا کر ہارنا چاہتا ہے بتا کیا کرنا چاہتا ہے دو سو ڈالر چاہیے یا پھر سو ڈالر ارے انکل میں یہ نہیں کر سکتا انکل یہ تو مجھے مار ڈالے گا یہ لڑکا تو کافی زیدہ خطرناک نظر آتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا انکل آپ یہاں سے باہر کیوں چلے گے اب تجھے پتا چلے گا چلا مجھے مار ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا تو کلیٹ جگہ پڑا گیا تُو نے کلیٹ لڑکے سے پنگل لے لیا ہے اب میں تجھے بتاؤں گا تُو نے کس لڑکے سے پنگل لیا ہے اب میں تجھے مار ڈالوں گا ارے میں کیا کروں ارے یہ لڑکا تو کافی زیدہ خطرناک اور یہ مجھے مار بھی رہا ہے لگتا ہے یار مجھے اس سے مار کھانی پڑے گی تب بھی مجھے دو سو ڈالر ملیں گی کوئی نہیں میں اس سے مار کھا لیتا ہوں ویسے بھی میرے پاس تو اتنی پاورز نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں اور اس کے پاس تو سٹرینٹ کافی زیدہ ہے میرے سٹرینٹ تو بالکل زیرو ہے اس ٹیم اب میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے میں اس سے تھوڑا سا مارتا ہوں پھر اس سے مار کھا کرنا میں ہار جاؤں گا یہاں سے علی کہا پر باگ کر جاتا ہے تو تم مار تو صحیح میرے کا ارے تم مار کیوں نہیں سکتا ارے باگ کیوں رہا ادھر رنگ کیوں در ادھر اس رنگ سے تم باہر نہیں جا سکتا جب تک تم ہارے گا نہیں جب تک تم مجھ سے مار نہیں کھائے گا چلا جا اب مار کھانے کے لیے تیار ہو جائے یہ لے ہاں ہاں اب اس کو میں ماروں گا یہ لے اب تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں ارے تم میرے کو مارتا ہے ارے واقعے میں تجھے پتہ نہیں ہے اب تجھے بتاؤں گا اس سارے لوگ دیکھو کیسے میں اس کو ماروں گا اب اس سے پتہ چلے گا ارے یہ کیا ارے یہ تو ایک ہی پوائنٹ سے مار گیا ارے یہاں پر بہوش ہو چکا ہے ارے مار دیا میں نے اس کو مزا آ گیا آئی ام ون دا میچ جیت چکا ہوں میں یہ میچ ارے ارے واہ 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 تو نے بہت اچھا کیا جیت گیا ارے تو جیت گیا ارے واہ 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 یہ تو جیت گیا یہ لڑکا تو کافی سے دا پاورفل ہے ارے ہاں میں سب سے دا پاورفل ہوں انکلاب نے مجھے پھر سے کیوں بلایا یہاں پر ارے بیٹا میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے کہ یہاں پر آج پھر سے ایک بڑا میچ لگنے والا ہے اگر تم ہارو گے مار کھاؤ گے تو تمہیں پانسو ڈالر ملیں گے اور اگر جیت ہوگے تو چار سو ڈالر اب آگے تمہاری مرضی ہے تم آدھے آدھے کر لیں گے ہم دونوں چلاو میں تمہاری اس رنگ کے اندر انٹری کرواتا ہوں ارے ٹھیک ہے انکل میں مار کھانے کے لیے تیار ہوں وہ مجھے کتنا مار سکتا ہے دیکھوں گا میرے پاس تو ویسے بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا ویسے بھی میں اس رنگ سے پیسے تو کما سکتا ہوں ہار کے ارے بیٹا جاؤ جاؤ اس سے مار کھاؤ اور جیت ہو پانچ سو ڈالر جلدی کرو جلدی سے کرنا یہ سب کچھ تمہیں ارے ٹھیک ہے انکل میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں ارے مجھے اس سے کچھ نہ کچھ مار کھانی پڑے گی اور آج میں اسے بتاؤں گا پہلے تو میں اسے دو تین پانچ مار دیتا ہوں اور اس کے بعد پتہ نہیں یہ میرا کیا حال کرنے والا ہے یہ لڑکا بھی مجھے کافی زیادہ خطرناک نظر آتا ہے آؤ تو میرے کو مارے گا اب میں تیرے کو بتاتا ہوں تو نے کس سے پنگا لیا ہے چلا نا آؤ مجھے مار تو سی ارے میں کیا کرو یہ لڑکا بھی تو کافی خطرناک ہے ارے تو مجھے مار دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنی پاورز ہیں آؤ ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاں مجھ سے مار کھانے کے لیے یہ لے یہ لے میرے گسی لاتے کھا یہ لے یہ لے آؤ دیکھ کیسے میں تیرے کو مار رہا ہوں یہ لے بس ختم ہو چکا ہے یہ مزا آگیا یار اسے مار کر آئی ایم ون دا میچ اللہ یہ لڑکا تو کافی زیادہ پاورفل ہے مزا آگیا مزا آگیا یار تو نے کمال کر دیا ارے اسے ہو کیا گیا ہے یہ اٹ کیوں نہیں رہا ارے بیٹا اٹ اٹ میچ ختم ہو چکا ہے اور بارش بھی یہاں پر شروع ہو چکی ہے اٹ ہمیں پانسو ڈالر مل گئے ہیں اٹ یہاں سے اٹ جلدی کر ارے انکل میں اٹ رہا ہوں ارے انکل پر مجھ سے اٹنے نہیں ہو رہا اس لڑکے نے مجھے کافی زیادہ پیٹا ہے ارے بیٹا کوئی نہیں اٹ اٹ یہاں سے جلدی سے چلنا پڑے گا کیونکہ بارش تیز ہو چکی ہے اور یہاں پر دوسرا میچ بھی شروع ہونے والا ہے ارے ٹھیک ہے انکل میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن مجھ سے چلنے نہیں ہو رہا علی اہدی کہاں پر ہے اہدی سے مجھے ملنا پھلے گا علی اہدی اہدی تو یہاں پر ہے ارے یہ اہدی اہدی کو بتانا پڑے گا آج اس رنگ کا بہت بڑا میچ ہے ارے اہدی تو یہاں پر جم لگا رہا ہے ارے اہدی اہدی جلدی کر آج بہت بڑا میچ ہونے والا ہے اس رنگ کے اندر آج تجھے پتہ نہیں آج کوئن آنے والا ہے اس رنگ کے اندر ایک بہت بڑا آدمی آنے والا ہے اور وہ کافی زیادہ خطرناک ہے وہ بہت ہی انٹرنیشنل میچ جیتا ہوا ہے آج تجھے اس سے ہرائے گا تو پانچ ہزار ڈالر ملیں گے ہمیں جلدی سے کر جلدی یہ جم لگا ہمیں جانا پڑے گا اس سے جیتنا پڑے گا ارے مامو کیا کہہ رہے ہیں آپ ارے سچ میں اور اگر مامو میں ہاروں گا تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے اگر تُو ہارے گا تو تجھے دس ہزار ڈالر ملیں گے سوچ لے تجھے جیتنا ہے تو سب کی نظروں میں تجھ شیر بن جائے گا شیر اگر تجھے ہارنا ہے تو پھر سوچ لے دس ہزار ڈالر تجھے پیسہ چاہیے یا پھر تجھے لوگوں میں عزت چاہیے فین چاہیے تجھے ارے مامو مجھے فین فالوینگ نہیں چاہیے مجھے صرف اور سے پیسہ چاہیے اس سے میں ہاروں گا اور دس ہزار ڈالر اس سے کماؤں گا پھر تو میری لائف سیٹ ہو جائے گی ابھی میں جاتا ہوں چلے مامو جلدی سے میری انٹری کروائیں اس رنگ کے اندر اللہ ٹھیک ہے ایڈی جلدی کا چلتی ہے پھر یہاں سے ارے میں اس رنگ کے اندر تو آ چکا ہوں ارے واقعی میں یہ تو کافی زیادہ پاورفل نظر آتا ہے اس سے میں کیسے جیت سکتا ہوں ارے تجھے پتا نہیں ہے تو کس کیا گیا آیا ہے میں ہوں انہا بوس کا آدمی اور انہا بوس کا آدمی تجھے پتا ہے کتنا ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر تم اس سے جیت گیا تو پھر تجھے مانوں گا میں ویسے بھی ہیوی ویٹ چیمپینشپ ہوں اور تیرے جیسے بندوں کو تو میں چٹکیوں میں ہرا دیتا ہوں چل پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا ارے کیا تو انہا بوس کا آدمی ہے ارے ہاں میں انہا بوس کا آدمی ہوں تو نہیں جانتا انہا بوس کو کیا ارے انہا بوس کو انہا بوس کو تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس سے تو میری کافی زیادہ پرانی یادیں جڑی ہیں چل اچھا ہے تو انہا بوس کو جانتا ہے تو پھر شروع ہو جا میرے ساتھ چل مجھ سے جیت کر بتا دیکھتا ہوں تو کتنا پاورفل ہے تیرا بڑا نام سنے ایڈی میں نے اب دیکھتا ہوں تو مجھ سے کیسے جیتے گا ارے تو ہیوی ویٹ چیمپینشپ ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں یہ لے یہ لے تجھے پتا نہیں ہے ایڈی کے بارے میں میں تو بچپن سے یہی رنگ والی گیم کھیلتا آ رہا ہوں ارے واہ تو تو کافی زیادہ پاورفل ہے اچھا لگ رہا ہے تیرے ساتھ مقابلہ کر کے اب مزا آئے گا تیرے ساتھ کھیلنے میں بھی اب میں اسے اپنا فائنل ڈا ڈالوں گا دیکھو سب لوگ کیسے یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ مجھ سے جان نہیں چھڑا پا رہا اب میں اس کو دیکھنا کتنے ہی زور سے پھینکوں گا کہ یہ یاد رکھے گا یہ لے تو ہے ہیوی ویٹ چیمپینشپ ارے واقعی میں تیرے اندر تو کافی زیادہ پاورز ہے ارے تو میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا ارے یہ لے اب تجھے بتاؤں گا کہ تو انہا بوس کا آدمی ہے یہ لے دیکھو کیسے پٹکا ہے میں نے اسے زور سے ارے اسی دن کا میں انتظار کر رہا تھا کہ کب انہا بوس کا مجھے پتا چلے گا فائنل یہ انہا بوس کا مجھے پتا چال گیا اور اسی دن کے لیے میں خود کو اتنی مار کھلا رہا تھا کہ میں اندر سے مضبوط ہو جاؤں تابعی میں ہر کسی سے مار کھا کر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہتا تھا کہ جب میں انہا بوس کا مقابلہ کروں تو میں وہاں پر ٹوٹنا جاؤں بلکہ اسی کو توڑ دوں آج وہ دن آ چکا ہے مامو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مامو سارے کے سارے پیسے آپ لے لیں اب میں بتاؤں گا اس انہا بوس کو جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے بندے کو میں نے پیٹا ہے تو وہ مجھے ڈوڑنے لازمی آئے گا اور مجھ سے ملے گا پھر وہ اس کی لائف کا آخری دن ہوگا سب پرانی یادیں میں تازہ کروں گا اس انہا بوس سے ارے انہا بوس کے بندے کو کس دے دو یا ارے یہ تو کافی ہیوی ویٹ چیمپینشپ تھا یہ کیسے اس بندے سے ہار گیا ارے اس بندے کو سبق سکار کراؤ تم سارے کے سارے جاؤ اور اس بندے کو چھوڑنا نہیں اس کو پتا چلنا چاہیے کہ انہا بوس کیا ہے اور انہا بوس کے آدمی کو مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے وہ اس سے جیت کیسے گیا ارے ہم نے تو انہا بھی زیادہ لکھا تھا ہم نے تو دس ہزار ڈالر لکھے تھے ہارنے والوں کے لیے تاکہ یہاں پر میرا بندہ جیتے اور اس کا نام اونچا ہو جائے اس کو فہم کافی زیادہ مل جائے لیکن وہ کیسے جیت گیا اب تو وہ لوگوں کی نظروں میں سب سے پاورفل بنا ہوگا جاؤ اسے ٹھوک ڈالا اسے پتا چلنا چاہیے انہا بوس کی پاور کے بارے میں اوکی ٹھیک ہے بوس اب وہ نئی بچے گا ہمارے ہاتھوں سے چلو جلدی کرو سارے کے سارے میرے ساتھ آؤ ارے وہ کر رہے سالہ ورزش کر رہے اس سالے کو آج ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں جلدی سے آؤ بون کر رکھ دو اس سالے کو گھولیوں سے ارے اٹھ اٹھ تو نے ہی انہا بوس کے آدمی کو مارا تھا نا اب مرنے کے لیے تیار ہو جا ارے کیا تم سارے کے سارے انہا بوس کے آدمی ہو ارے ہاں ہم لوگ انہا بوس کے آدمی ہیں اب تیری موت تیری آنکھوں کے سامنے تجھے دکھانے آئے ہیں اچھا تم سارے کے سارے مجھے مارنے کے لیے آئے ہو اب میں انہیں بتاتا ہوں اب انہیں میں نہیں چھوڑوں گا سارے کے سارے آدمیوں کو میں نے مار ڈالا اب وقت آ چکا ہے انہا بوس کو سبق سکانے کا اب انہا بوس نہیں بچے گا یہی سے مجھے پتہ چلے گا انہا بوس کے آدمی تو یہی پری تھی نا اب مجھے یہی سے پتہ چلے گا کہ انہا بوس کہاں پر ہے مجھے یہی پر ان سارے گھنڈوں کو مارنا پڑے گا یہ سارے کے سارے اسی انہا بوس کے چیلے ہیں ارے میں یہاں پر تو آ چکا ہوں ارے اس بلڈنگ کے اوپر کتے ہی زیادہ اس کے چیلے ہیں ان ساروں کو میں بون دانوں گا نہیں چھوڑوں گا یہ لو ان سارے کے ساروں کو میں اس میزائل سے اڑا کر رکھ دوں گا اب یہ نئی بچیں گے سارے کے ساروں کو میں مار ڈالوں گا ارے سارے کے سارے جل کر راکھ ہو چکے ہیں کچھ یہاں پر مجھ پر فائرنگ کر رہے ہیں انہیں میں نہیں چھوڑتا یہ لے آخری رہ چکا ہے بندہ اب یہ بھی میرے ہی آتوں سے ختم ہوگا یہ لے فائنلی سارے کے سارے یہاں پر میں نے بندے مار دئیے اب انہا بوس اکیلہ ہی ہوگا اب اسے نپٹانا میرا کام ہے ارے یہ ہے انہا بوس اور یہ رہا بی بی ارے اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا ارے انہا بوس اب تُو نہیں بچے گا ارے کون ہے جو ہمارے ہی ایریے میں ہا کر مجھے ہی دم کی دیر ہے وہ بھی انہا بوس کو ارے لگتا ہے تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے ارے انہا بوس اب تیری زندگی رہ گی تو تجھے پیاری لگے گی نا انہا بوس اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں انہا بوس تجھے یاد ہوگا کافی ٹیم تُو نے ایک آدمی کو مارا تھا اور ایک بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا سڑک کے پاس ہاں میں وہ ہی ہوں وہ ہی بچہ ہوں اور میں کافی ٹیم سے انہا بوس تجھے ڈھونڈ رہا تھا اب تم دونوں کو میں نہیں چھوڑوں گا جیلو او مائی گاڈ یہ انہا بوس تو کافی زیدہ پاورفل ہے ارے اس نے مجھے مار دیا ارے کہاں پر ہے او مائی گاڈ اور اس کے پاس تو کافی زیدہ پاورز ہیں ارے پر مجھے ہاتھ نہیں ماننی مجھے وہ ساری چیزوں کا بدلہ لینا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا اس نے میری ساری کی ساری زندگی برباد کر دی اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں اب میں اسے بتاؤں گا اور اپنے پاپا کی موت کا بدلہ بھی میں اسے لوں گا لیکن یہ تو کافی زیدہ پاورفل ہے اس کے پاس تو کافی خطرناک پاورز ہیں او مائی گاڈ یہ میں کیا بن گیا اور یہ تو میں تھنوس بن گیا یہ لے انہا بوس یہ لے اب میں تجھے بتاتا ہوں یہ لے اب یہ لے ہی بچے کا میری ہاتھوں سے اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اس کو میں نے بہت ڈونڈا اور اس نے مجھے بہت ستایا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اب میں اسے ساری کی ساری چیزوں کا بدلہ لے کر رہوں گا یہ لے انہا بوس تہی چھوڑوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا فائنلی مر چکا ہے یہ انہا بوس دیکھو کیسے پڑا ہوا ہے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہوگی اس میں سے اس نے ایک میری زندگی بر برباد کر کے رکھ دی اس ٹائم یہ مجھے مار دیتا تو مجھے ایسی دردناک زندگی نہیں ملتی چلو خیر ہوا اوپر والے نے مجھے اس لیے زندہ کر کے رکھا تھا تاکہ میں اس جیسے راکشس کو مار سکو آج اس جیسے راکشس کو مار کر میں نے ساری کی ساری دنیا کو بچا لیا اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں سو گائز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی گائز ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دینا چینل پر نیو تھے تو سبسکرائب کر دینا گائز ملتے ہیں نیکسٹ انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ گائز تھانکس فور واشنگ